عبید اللہ بن عباس اہل البیت ان کی سخاوت کے چرچے تھے کسی نے پوشا آپ نے اپنے سے بڑا سخیوی دیکھا ہے کہنے کہ ہاں دیکھا ہے کہاں کہاں میں سفر میں تھا بارش شروع ہو گئی سہرا تھا ایک بددو کا جھونپڑا ملا میں نے کہا پردیسیوں کا آؤ اس نے پورا اونٹ زبا کر دیا دو ہم آدمی اس نے اونٹ زبا کر دیا مہران پریشان پورا اونٹ زبا کر دیا ہمیں کھلایا بارش چل لی اگلے دن دوسرا زبا کر دیا تو میں کہاں ہلی تک کل اللہ لہ اتنا گوشت پہ آئے کہ ایک ہوں کی تھی جانا ہے میں پرانے نکدی بیا گوشت نہیں کھوایا میں نے مہمانوں کو کبھی باسی گوشت نہیں کھلایا تیسرا دن آیا بارش تھی تیسرا اونٹ زبا کر دیا کہاں میں سات دن بارش ہوتی رہے میں وہاں پھنسا رہا روزانہ نیا اونٹ زبا کر کے مجھے کھلاتا رہا انہاں کتنا کھانا ہی ایک سیر دو سیر کہ بس یہ ہم سکھا لیں گے میرا مہمان باسی روٹی نہیں کبھی کھایا گھر تھا کہ وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا اچھا جب بارش ہوتی تو وہ باہر نکلا ہوا تھا تو میں نے اپنے نوکر سے پوچھا تیرے پاس کتنے ہیں کہ تین ہزار دینار کہاں اس کو دے دو تین ہزار دینار میں تین سو اونٹ آ سکتے تھے اس کی بیوی نے کہا ہم مہمان کو کھلایا کبھی پیسہ نہیں لیتے واپس لے جاؤ انہیں گھر کر دیا اس نے ان کے خادم نے کہا جی وہ تو بیگم لیتی نہیں کچھپ کر کے دروازے پہ چھوڑ کے آ جاؤ درواز بے رکھ کے دونوں چل پڑے چلتے چلتے تھوڑے دور ہوئی تو پیچھے سے آواز جائیں نارے لاغا تھا وہ دیکھا تو بددو آرہ اونٹ بھگاتا ہوا کہنے گا یہ اپنے پیسے واپس لو کہنے جو کہ میں اپنی مہمان نوازی کو پیچھا نہیں کرتا کہ دیکھا بھائی تم سخی ہو تو میں اہل البیت ہوں میں بھی اب احسان کا بدلہ دیتا ہوں کہ گل سونٹ تو اہل البیت ہیں یا جو ہیں یا پیسے واپس لائے یا نیزہ دری اندر جاوے گا انہیں ایسا جو نیزہ اٹھایا تو کہلے کہ میں ڈر گیا واقعی اندر کر دے تو میں نے وہ پیسے واپس لے لیے کہ میں نے اپنے سے بڑا سخی وہ بدل دیکھا ہاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا کہاں دیکھا ہے ایک رات سفر میں تھا رات ہوئی ایک نوجوان بدل کے گھر اترے اس نے بکرہ زبا کیا اور اس کا گوشت بنایا اس کی سری لایا تو میرے موں سے نکلا سری بڑی بڑیا بنی ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں نہیں پتا اور اس سریان لالا کے بھون کے کھلا تا رہا کھلا تا رہا کھلا تا رہا جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا سو بکرے زبا کر کے ہمیں کھلا دیئے تھے کل کائنات اس کی سو بکرے تھے میں کوئی ایک ہی کی تا ہی ایک پرانے دا شوق تو پورا کرنا ہے تو کہنے لے کہ ہاتم تائی میں نے کہا اس کو سو اونٹ انام دے دی جائیں ہاتم تائی کے پاس سو اونٹ دینا کوئی وڑی گل نہیں لیکن ایک غریب آدمی کا سو بکرے زبا کر دینا ساری کائنات زبا کر دی اس نے اور ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تو یہ سخاوہ تھی ارے تم تو مسلمان ہو پھر بخیل ہو رب العالمین کہتے ہو پھر پیسہ نہیں خرچ کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین پالنے والا اللہ ہے پالنے والا پیسہ نہیں